بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نقصلی علی رسول کریم اما بعد محضر مناظرین اکرام ایک صاحبہ ہے تانیہ خان شوٹس ہی کا سوال اسلام علیکم سارم اور ربی کا نام اور آریہ اور رابیحہ نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر سے پہلا نام آپ نے پوچھا ہے سارم سارم نام کا میں جواب کمنٹ بوکس کے اندر دے چکا ہوں سارم کے معنی آتے ہیں کاٹنے والی تلوار اور ایک معنی سارم کے آتے ہیں بہادر کے سارم نام معنی کے طب سے رکھا جا سکتا ہے کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے ربی کا اس کے معنی آتے ہیں خجور اور مکھن کا مخلوتہ خجور اور مکھن آپس میں جو مکس کر لیتے ہیں تو اس کو ربی کا بولتے ہیں اور ایک معنی اس کے آتے ہیں مخلوت چیز ملی ہوئی چیز تو ربیقہ کے معنی آتے ہیں ایک ایک اچھے معنی تو اس کے نہیں ہے باقی نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے تیسرا نام آپ نے پوچھا ہے اس میں آریہ آریہ آئین کے ساتھ یہ لفظ ہوتا ہے اور آریہ آئین سے اس کے معنی آتے ہیں ادھار قرض مانگی ہوئی چیز آریت پر لی گئی کوئی چیز اس کو آریہ کہتے ہیں تو یہ نام بھی رکھ تو سکتے ہیں لیکن مناسب نہیں ہے کیونکہ معنی زیادہ اچھے اس کے نہیں ہے اور چوتھا نام آپ نے پوچھا ہے رابیحہ رابیحہ نام یہ اچھا ہے رابیحہ کے معنی آتے ہیں نفع بخش نفع کمانے والی فائدہ حاصل کرنے والی اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں کامیاب تو رابیحہ نام معنی کے اچھے بار سے اچھا ہے رابیحہ نام ہم رکھ سکتے ہیں باقی جو اس سے پہلے آپ نے امام پوچھا ہے رابیقہ اور آریہ یہ کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں ہے لیکن رابیحہ نام رکھ سکتے ہیں سارے نام بھی ہم رہ سکتے ہیں اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم صحابیات کے ازواج متحارات کے نئے خاتین کے نام رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ حوالہ